میڈم منسٹر ذرا بتائیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ اساتذہ آئے روز سڑکوں پر ہوتے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے دیکھیں یہ واقعی میرے لئے بھی بہت بینفل ہے جب میں نے چارٹ دیا اس وقت یہ سڑک پہ تھے اور اس وقت ان کے چار پانچ مہینے کی تنخواہی نہیں تھی ہم نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور ہماری گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے تینکس ٹو ہیم چوہمی شروانی فانائنس منسٹر سب کو میں نے اعتماد ملیا انہوں نے بتایا کہ یہ سیچوئیشن ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت ہمیں ان کے تب اوقعہ تنخواہ دی لیکن مسئلہ جونکاتون تھا پھر میں نے آتے ہی ایک وائس چانسٹر کی کونسل بنائی کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اور میں نے کہا آپ بیٹھیں اور بتائیں کہ آپ کے کیا گور ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار تنخواہوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو پھر اس میں ہومورک ہوا ہمارا ہی ایشوکیشن کے سیکٹری صاحب بیٹھے ہم سب ہم آٹھ ہٹ گھنٹے بھی بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہم نے آپس میں بیٹھے بات چیت کی اور اس میں یہ ریزلٹ یہ ہی نکلا کہ کم از کم لائک فورٹین پوائنٹ سمتنگ جو بلین ہے اس کا یہ حل ہے کہ ان کی تنخواہیں ہوں کیونکہ دیکھیں پہلے یونیورسٹیز تھی چار پانچ یونیورسٹیز تھی 2013 میں پیسے وہی تھے آج آپ کی 11 یونیورسٹیز ہیں اور 16 کیمپسز کھل گئے ہیں اور آگے بھی کچھ یونیورسٹیز پائپلائن میں ہیں تو ہاو اسیٹ پاسیبل یہ تو ایک مطلب کومن سینس ہے کہ ہم ان یونیورسٹیز کو کیسے فیٹ کریں جب وہ چار پہ بھی وہی پیسے تھے اور ہو تو پھر ہمارے سرفراز صاحب میر سرفراز بکٹی صاحب جو ہمارے سی ایم ہیں علم دوست بھی ہیں بہت کوئک ڈیسیزنز لیتے ہیں تو ان سے میری بات ہوئی سب سے ہوئی اور انہوں نے پھر 2.5 بلین کو انہوں نے 5 بلین کر دیا اور اناؤنس کیا بجٹ میں اور جس سے کم از کم یہ ہوا کہ سلسلہ رکا نہیں اور وہ جو ان کو پیس کم از کم ملتی رہی بیسک پیک کی شکل میں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی آج بھی اتجاج تھا یہ ذرا ہمارے ناظرین کو میڈم منسٹر ذرا بتائیں یہ اتجاج کوئی پندرہ دن سے تھا یا ایک مہنے سے تھا آج کن کنڈیشنز پر آپ نے شورٹی دی اور انہوں نے اتجاج ختم کیا یہ تو بریک ترو ہوا ہاں نہیں یہ ہم نے ایسے شورٹی اس طرح سے نہیں دی ہم نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ آپ آئیں میں پہلے بھی انسینٹ اچ تھی بے شک نہیں گئی میں نے انہوں نے کہا کہ آپ اتجاج نہ رکھیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یو ایف سی کمیشن بیٹھا وا ہے اور سارا ہون وقت ہم کر رہے ہیں اور ان کو آج یہ بریک ترو ہوا کہ ہم سیدھا سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ ان سے ساتھ جا کے بات چیت کریں جب انہوں نے دیکھا ان کو راستے میں اور ہم پھر ان کو لے کے گئے ان کے پاس اور حالانکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تھانکس ٹو ہیم ہی کیم اب آئے بیٹھے اور انہوں نے بڑا ایک اوپن ڈسکشن کی ان کے ساتھ اور انہوں نے اپنے ریزرویشنز بتائیں کہ میری کیا یونیسٹی سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ریزرویشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے اور انہوں نے کھل کے ہمارے جتے بھی نمائندے تھے ہم نے اس دفعہ نہیں بولا ہم نے کہا آپ بتائیں اور جب انہوں نے خود بتایا تو سی ایم صاحب ریلی یو نو جو ہے وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے ان کے اپنی ایک سوچ تھی ہائیر ایڈیوکیشن کے لئے اور ابھی بھی ہے جس کے لئے وہ کوئسٹن ان کا ہیں کوئسٹنز ہیں لیکن ان کے بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اتنا مطلب اپنے اصازہ میرے بار بار سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو میں اس کا ون ٹو آل ایک پرمننٹ حل نکالوں گا اور پرسوں کے لئے انہوں نے تمام یونیورسٹی وائس چانسٹرز کو میں جو کہا ہے کہ تمام وائس چانسٹرز کو بلائیں ان کے نمائندے بیٹھیں گے فانائنس ڈپارٹمنٹ بیٹھے گا چیف سیکٹی صاحب بیٹھیں گے میں بیٹھوں گی اور سی ایم صاحب اس کو ہیٹ کریں گے اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں چاہے مجھے آٹھ گھنٹے بیٹھنا پڑے دس گھنٹے بیٹھنا پڑے پرسوں ہم اس پہ بیٹھ کے فل ڈسکشن کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے اور کس طرح ہے ایکنومکلی بھی انہوں نے بتایا کہ ہماری اس وقت صوبے کا حال کیا ہے ایکنومکلی ہم ویک ہیں اس وقت لیکن ہم اپنے اسازہ کا یہ مستحر صورت حل کریں گے انشاءاللہ لیٹس انہوں نے اپنا پوسٹپون کے ہم نے تو انہیں کہا تھا کہ ختم کر دیں کیونکہ ہم بڑی سنسیریٹی سے اس اشیو کو حل کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لیکن انہوں نے موخر کیا ہے پوسٹپون کیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں جو ہم بیٹھیں گے جو ریزلٹ آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ